ہیلو فرینڈس سواگت ہے آپ کا ہمارے ایجوکیسنل چینل پر دوستو سی وی ایس سی ٹین کلاس جو کی اگزام آپ کا بورڈ اگزام ہونے والا ہے اس سے پہلے آپ کا پری بورڈ اگزام ہوتا ہے تو دوستو آپ نے پری بورڈ اپنی اگزام دے دیے ہوں گے لگ بگ آپ کے اگزام ختم ہو چکے ہیں اب آپ اس اگزام کے ریجلٹ کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنا پتہ لگے کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اور کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کی آیا ہوں ہندی کورس ایک کلاس ٹین کا جو پری بورڈ ہے وہ سالف کر کے پیپر کو وہ لے کی آیا ہوں تاکہ آپ جان پاؤ آپ نے کونسا کس طرح سے کیا ہے اور آپ کو کس طرح آنسر کرنا دا تو ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی نولیجبل ہونے والی ہے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں باقی دوستوں کے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں تو فرنس یہ ہے آپ کا کورس اے ہندی کا کورس اے ہیں اور میں پوری ویڈیو نہیں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے صرف گرامر پارٹ لے کے آیا ہوں تو آپ اپنے آنسر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں گلتی کیا ہے اور کہاں آپ نے صحیح کیا ہے تو سب سے پہلا سوال ہے دیکھو یہ کچھ میں بدلنا ہے اور کچھ کا بھید بتانا ہے تو پہلے واقعے کو آپ نے بدلنا ہے میں گھر جا کر سو گیا یہ دوسرے پرشن کا پہلا ہے تو میں گھر جا کر سو گیا اس کو آپ نے سنیوکت میں بدلنا ہے تو دوستو یہ سرل ہے اس سے سنیوکت میں بدلنا ہے تو آپ یہاں پہ اور لگا دیں گے کہ میں گھر جا کر میں گھر گیا اور سو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگا میں گھر گیا اور سو گیا دوسرے لئے کو موہن باجار گیا اور اس نے پسٹک کھری دی اس کو سرل میں بدلنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ کہ پہلا والا سرل تھا اسے سنیوکت میں بدلنا ہے دوسرا سنیوکت ہے تو اسے سرل میں بدلنا ہے تو سیم ایسی ہے کہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ موہن نے باجار جا کر پسٹک کھری دی ایک تو یہ ہو سکتا ہے موہن نے باجار جا کر پسٹک کھری دی یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ موہن باجار جاتے ہی پسٹک کھری دی مہن بازار جاتے ہی اس نے پستک خریدی ٹھیک ہے تیسرا دیکھو واہ سٹیشن گیا اور اس نے ٹرین پکڑی تو اسے مصر میں بدلنا ہے جیسے آپ کو پتا کہ مصر میں جیوں تیوں اس طرح سے ہوتا ہے ایک دوسرے پر ڈپینڈ والا ہوتا ہے آسرے تو پاک ہے تو یہاں پر دیکھو جیسے ہی واہ سٹیشن گیا ویسے اس نے ٹرین پکڑی یا بیٹھ سکتے کہ جو ہی واہ سٹیشن گیا کیوں ہی اس نے ٹرین پکڑی یا جب واہ سٹیشن گیا تب اس نے ٹرین پکڑی اس طرح سے آپ سے چینز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے چوتھا دیکھو دوستو کسی بھی پرکار کا آپ کو ڈاؤٹ ہوگا تو آپ ہمیں کمنٹ جرور کریں اپنے ڈاؤٹ کو کلیر کر سکتے ہیں چوتھا دیکھو گھا کہ جتنا کارے کروگے اتنا آدھیک انوبھاؤ ڈاؤٹ ہوگے تو یہ آپ نے کیا کرنا آپ واقعے کا بھید بتانا ہے تو کون سا بھید ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے واقعے اس میں دیکھنا کون سا ہے تو اس میں واقعے جتنا کارے کروگے ٹھیک ہے یہ واقعے ہیں اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس ٹائپ کا ہے تو دوستو یہ بتا دیں آپ کو کہ سنگیہ سربنام جو ہے اس الگ الگ واقعے ہوتے ہمارے تو اس میں ہے یہ کلیابی سیسن اوپ واقع ہے ٹھیک ہے کلیابی سیسن ہے یہ جتنا اتنا چلی تو یہ تھا آپ کا آہ دوسرا سوال اب تیسری کی اور بڑھتے ہیں آہ واجچے پریورتن ہے یہ تو اس میں پہلا دیکھو سدھا بہاب بے بدلنا ہے سدھاں دوارا گایا نہیں جاتا یا سودھہا سے گایا نہیں جاتا تو صحیح ہوں گا سودھا سے گایا نہیں جاتا اس کے بعد دیکھو اگلوں کہ اگلوں سک سک سکos ادھارن دے رہے ہیں اس کو کرو میں بدلنا ہے تو اس کو بدلیں گا سکس سک دوارا اڈھارن دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیے جا رہے ہیں بہو بچن بتائیں گے آپ کیوں کہ یہ بہو بچن ہے تو آپ نے ایک بہو بچن لگاeless بہت بچان میں ہی ہے اس طرح سے آپ کریں اسے اگلا دیکھو گھو سوہن دوارہ پینٹنگ کی جا رہی ہے تو اسے کرتری بات میں بدلیں تو اسے بدلیں گے آپ سوہن پینٹنگ کر رہا ہے کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر رہی رہا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اس رہا کرنا ہے کہ سوہن پینٹنگ کر رہا ہے اگلا دیکھو گھو والا مجھ سے کھایا نہیں جاتا اس کو اس کی پہچان بتانی ہے تو دوستو یہ ہے آپ کا بھاو آچھے ٹھیک ہے اس کا بہت ہے یہ بھاو آچھے ہیں اگلا رکھو چوتھا ریکھانکی پدوں کا پد پریچے لکھئے پد پریچے کرنا ہے آپ کو سمجھایا ہے اگر آپ کو پد پریچے میں ان کسی بھی ٹاپ ٹائپ کے گرامٹرکل میسٹیک یا پروبلم ہو آپ تو ہمارے پلی لسٹ پر آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں میں نے پوری فل ایکسپلین ویڈیو بنائی ہے تو دیکھو میں نے آپ سے سکھا تو یہاں پر میں نے جو سبد ہے اسے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو میں نے سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے کیا ہے آپ کا تو یہ ہے آپ کا پورس سوچک سرمنام ہے سرمنام ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بچن ہے اس کے بعد یہ ہے اس ترے لنک پوری لنک دونوں میں بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ سکری بھی میں نے کہے گی اور پورس بھی میں نے کہے گا تو یہ اوہل لنک کہہ سکتے ہیں یا سکری پولنک دونوں اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو اگلا اگلا ہے کرو ٹھیک ہے تو دوسرے والا ہے کرو تو کرو کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے دیکھو سنگیہ سرمنام نہیں ہے یہ ہے آپ کی کریا ٹھیک ہے کریا ہے اور کریا بھی یہ سکرمک ہے ٹھیک ہے تو اس میں لکھیں گا سکرمک کریا ساتھ میں یہ ورطمان کال ہے اور آپ اسے ایک بچن کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بچن کے لیے ہے ساتھ میں بہو بچن بھی ہے کیونکہ تم جا کر پڑھائی کرو تو یہ ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بہو سارے کولی بھی ہو سکتا ہے اگلا دیکھو اور یہ آگیا باچک ہے ٹھیک ہے آگیا ارثک ہے تو آپ آگیا ارثک لکھیں ساتھ میں ورطمان کال لکھیں گے اور آپ اسے سکرمک کریا لکھیں گے اور دھاتو آپ لکھیں اسے تو کری دھاتو ہے ٹھیک ہے کرنا کری دھاتو اگلا دیکھو گو کا بھاگ کر باجار سے مٹھائی لے آؤ تو یہاں پہ دوستو جو باجار سپتے ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے یہ سنگیا لگ رہا ہوگا لیکن یہاں پر یہ سنگیا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو سنگیا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر باجار سے مٹھائی لانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہے آپ کا کریابیسیشن کریابیسیشن ہے اور یہ ہے آپ کا ستھان واشک کی یہاں سے وہاں سے اوپر سے نیچے سے اس طرح سے کریابیسیشن کو آپ چک کریں گے تو یہ کریابیسیشن ہے ساتھ میں ستھان واشک ہے ساتھ میں آپ یہ سے کہہ سکتے ہیں کی پلنگ ہے کیونکہ باجار کو نورملی پلنگ آتمک مانا جاتا ہے اور باجار سے ہی تو یہ ایک بچن ہوگا کیونکہ ایک باجار ہے کبھی باجار سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے باجار میں بہت سارے دکانے ضرور ہیں لیکن باجار آپ کا ایک بچن بچن ہوگا اگلا دیکھو گھا میں پریمچن اس میں آپ نے پریمچن کو کرنا ہے پریمچن کلم کے سپاہی تھے ٹھیک ہے تو پریمچن آپ کی سنگیا ہے پہلی بات تو یہ کہ سنگیا ہے اب سنگیا کا بیل بتائیں گے تو بیٹی باشک سنگیا ہے ساتھ میں ایک بچن ہے پریمچن ٹھیک ہے کرتا کارک ہے اور یہ آپ کی پلنگ ہے ٹھیک ہے پلنگ ہے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں بیٹی باشک سنگیا ایک بچن کرتا کارک اور پلنگ تو یہ آپ کی تھے پت پریچے کا اس کے بعد دیکھو پانچمہ سوال سوک کس رس کا ستھائی بھاو ہے ٹیک ہے اس میں آپ نے جو سوک کس رس کا ستھائی بھاو ہے تو یہ ہے آپ کا کرون رس کا ٹیک ہے کرون رس کا ستھائی بھاو سوک ہوتا ہے دوسرا دیکھو کہ ہی بیوٹس رس کا ستھائی بھاو کیا ہے تو بیوٹس کا جگوپسہ ہوتا ہے گھرنا جگوپسہ اگلے دیکھو سرنگا رس کا ادھارن تو سرنگا رس کا آپ کوئی بھی ادھارن دے سکتے ہیں بہت سارے ایک جامپل ہے سرنگا رس کے تو سرنگا رس کا ادھارن بتانا ہے یہاں پر آپ یہ نہیں لکھا ہے کی بیوٹس یا سنگا رس کا ٹھکں تو دو بھی ایند ہوتا ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ سنگا کے لکھتے ہیں بھرتس لالاست لال کی مرمی دھری لکاؤں سہنگ کرے بھوہانی ایسے دین کے نٹ جائیں ایسے بہت سارے سنگا رس کے ایک زامپل ہیں ساتھ میں کیونکہ سنگا رس کا بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ بھی سرنگا رہی ہے تو وہ بیوٹس میں دیکھو کہ مدبہ نے تم قطر رہتہ رہے विरह व्योग स्यामसंदर के ठाडे क्यों नजरे तो इस तरह से इसके भी आप बहुत सरे एक्जामपल है तो आपने कोई एक देना था यहाँ पर उसके बाद देखो चमकुठी संथ 57 में वा तलवार पुरानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुहा हमने सुनी कहानी थी तो आपने यह बताना है कि किसका भेद है देखो दूसरी लाइनिस की दूसरे पेज में है वो उन्हें रखा नहीं आपे तो यह आपका है बीर रस ठीक है बीर रस है तो यहाँ पर रस का भेद बताना था یہاں پر اس تھائی بھاو بتانے تھے اور یہ آپ نے ایک جامپل دینا تھا کوئی بھی ایک جامپل دینا تھا تو دوستو یہ تھے آپ کے پاس گرامر کے جو آنسر تھے کیسا لگا آپ کو یہ کیسے لگی جرور بتانا ہمیں کمنٹ جرور کرنا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو اس کے لئے بھی کمنٹ کرنا اور آپ کو اچھا لگاؤ تب بھی ہمیں جرور بتانا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا اپنی باقی دوستوں کے ساتھ تو چلیے ملتے ہیں آپ کو اگلے نئے ٹاپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے